بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محبوتن پاکستانیوں کو میرا سلام یہ جو آج کا ویڈیو انہیں خصوصاً پٹواریو کے لئے ہیں کیونکہ یہ کوتہ بریانی کے جان چھوڑتے نہیں ہیں اس لئے ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اور ہم سمجھا سمجھا کے تک کہے لیکن پھر بھی ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہم کوشش کر رہے ہیں پھر بھی کیونکہ ہم ان کے بھائی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چیز سمجھ آ جائیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھائیں کیا دو دن کے لئے یا تین دن کے لئے یہ کوتہ بریانی کے جان چھوڑو تاکہ کوئی چیز آپ کو سمجھ آ جائیں ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن ہم پھر بھی کوشش اپنا کر رہے ہیں وزیراعظم شہبہ شریف نے کابینہ کے اندر پانچ بندوں کا اضافہ کر دیا پانچ معاوین خصوصی یعنی اتنا آپ کے پاس پورٹفولیو نہیں ہے جتنا انہوں نے وزیروں کا کابینہ بنا دیا ہے یار پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پچاسی وزیروں کا کابینہ یار کئی بھی بھی نہیں ہے دنیا میں میں تو کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں کئی بھی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ تو ایک اور بات ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آئی ہے یہ جو بڑے بڑے ممالک ہے نا جہاں سے یہ قرضہ مانگنے جاتا ہے جہاں سے یہ پیسے مانگنے جاتا ہے جہاں سے یہ بیک مانگنے جاتا ہے وہاں چبیس وزیر ہے ستائیس وزیر ہے اٹائیس وزیر ہے بڑے بڑے ممالک ہے ہم سے یہاں پہ اس نے پچاسی وزیروں کا کابینہ بنا دیا یار اتنا پورٹفولیو آپ کے پاس نہیں ہے اور ہم نے پہلے کہا ہے کہ بھائی ان کا ملک سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کا کوئی قوم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کے مہنگائی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کا کوئی ایکانومی سے بھی کوئی لینہ دینا نہیں ہے دیکھو جتنا خرچے خراجات وزیروں پہ ہوتے ہیں نا اگر یہ کنٹرول کر دے تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا یہ جو آئی ایم ایف ابھی شرطیں لگا رہے ہیں نا ابھی آئی ایم ایف نے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ وزیروں کو کم کرو آپ کے پاس تو پچاسی وزیر ہیں یہ جو ہم قرضہ دے رہے تو سارا جا کے وزیروں کے اوپر خرچیں خراجات ہو جائیں گے تو پھر آپ آئیں گے پھر ایکانومی کیا کیا ہوگا دوبارہ آپ آ کے آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پلائیں گے تو انہوں نے یہ بھی شرط رکھی ہے لیکن اس نے آہ کم کرنے کی بجائے اس نے زیادہ کر دیا پچاسی معاوین پچاسی وزارہ کا کابینہ یار کہا پہ ہے کسی بھی دنیا میں نہیں ہے یار ایک طرف آپ کے پاس مہنگائی ہے ایک طرف آپ کے پاس آہ خرچی خراج ملک چلانے کے لئے پیسہ نہیں ہے آپ کو آئی میں کوئی آگے ہاتھ پلانا پڑ رہا ہے آپ کو آہ باہر ممالک کو آگے آگے ہاتھ پلانے پڑ رہا ہے اور آپ جا کے یار پچاسی وزیروں کا کابینہ بنا دیتا ہے یار اور کیوں بنا رہا ہے بتا ہے پہلے جو میں نہیں کہا تھا یہ راو آجمل ہے نا اس کے اوپر کوئی شک تھا کہ یہ کئی جا رہا ہے یہ چوڑ کے جا رہا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ چوڑ کے گئے تو ہماری حکومت چلی گئے یہ تو ایک دو سیٹوں کے اوپر اس کے حکومت کری ہے تو اس کو پتہ چل گیا کہ یار اس کے اگر یہ چلا گیا تو حکومت چلی جائے گی یا شاید سپرویز ہے اس کے علاوہ جو شیخ قیسر شیخ ہے پتہ نہیں کون ہے یہ جو تین چار بندے ہیں نا ان کے اوپر ان کو ڈاؤڈ تھا کہ کئی جا رہا ہے کئی اور یہ رابطے میں ہے یہ استفاہ دے کر چلا جائے گا تو انہوں نے معاملہ خصوصی بنا دیا تاکہ نہ جائے تو ان کا قوم سے کوئی لینے دینے نہیں ہے ان کا کوئی بھائی مہنگائی یا ایکانومی سے کوئی لینے دینے نہیں ہے یہ اپنی کرسی بچانی یا یہ بھی بیٹھے ہوئی ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے کوئی بھی ان کی چیز جو بھی سامنے آتا ہے اپنی کرسی بچانے کے لئے اپنے کرپشن بچانے کے لئے اپنا پیسہ جو حرام کا پیسہ انہوں نے کمائے ان کو بچانے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں اب دیکھو آئی ایم ایف نے بھی یہ شرط رکھی ہے کہ اپنے وزرہ کو کم کرو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اگر ہم ان کو پیسی دے دے قصد دے قرضہ دے تو یہ جا کے وزیروں کو اوپر خرچ کریں گے قوم کے اوپر یا ایکانومی کے اوپر یا ایڈجسمنٹ کے لیے یا کوئی ڈیولیپمنٹ کے لیے تو یہ خرچ نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کیونکہ ان کو تنخواہ یا جو لوگوں کو تنخواہ دے تو یہ تو سارا پیسہ ادھر چلا جائے گا پھر کیا ہوگا اگلے سال پھر آپ خرچ مطلب آپ کے پاس تو پھر ابھی جون میں آپ کو چاہیے سولہ عرب ڈالر ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو آپ کے پاس اگر تین چار عرب ہے چلو آئیم ایف نے ایک عرب دے دیا تو چار عرب ہو گئے اس کے علاوہ آپ کو چلو دوست ممالک پانچے دے دیں گے تو سولہ عرب کا حاصل آئیں گے یہ عمران خان جو جا رہا تھا نہیں اس کے پاس سولہ عرب اس اس لئے انہوں نے رکھے تھے کہ جون میں آپ نے دینے تھے جون میں آپ نے ایم ایف کو دینے تھے تو آپ کے پاس تو نہیں ہے آپ کیا کریں گے ایک طرف آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دوسری طرف آپ بھائی جھا کے پچاسی وزیروں کا کبھی نہیں ہے آپ کے پاس اتنا پورٹ فولیو نہیں ہے جتنا آپ نے وزیر بنا دیا یار کہا کہا کہ مسلمہ کہا 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 انصاف ہے یار دیکھو اس دن یہ ترکی جا رہا تھا نا بڑا لشکر ساتھ لے کر جا رہا تھا اس نے آگے سے بھائی ہر جگہ یہ ہمیں شرمندہ کرو رہے ہیں ترکی نے آگے سے ان کو چواب دیا جائے کہ آپ لوگ نہیں آنا ہمیں نہیں چاہیے آپ ہم امدادی سرگرمی میں مصروف ہیں آپ کو سنبھالیں گے لوگوں کو سنبھالیں گے تو انہوں نے روک دیا بھائی ہر جگہ یہ ہمیں شرمندہ کرو ہے تو پٹواریوں کو یہ میرے میسج ہے کہ بھائی خدا کا خوف کر رہی ہے عمران خواہ اور یہ سب ایک سائٹ پہ کر دو یار اس چیز کے خلاف تو آواز اٹھا ہونا یار کہ پچاسی کابینہ یار کہاں کا انصاف ہے سارا آپ کا جو قرضہ آپ ملک قرضوں کے اوپر چلے رہا جہاں سے قرضہ آتا ہے وہ آپ وہاں پہ ایجزت کر رہے ہیں وزیروں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے یہ جو بلاوال گیا تھا جنیون کارفرنپ میں یہ ساتھی جو شابہ شریف تھا انہوں نے دعویے جو کر رہے تھے کہ پیسے آ رہا ہے پیسے آ رہا ہے نہیں آئے اس میں توڑی سے رقم امداد کی تھی لیکن وہ بھی انہوں نے روک دیا انہوں نے کہا ہم خود آ کے یہاں پہ لگوا دیں گے انہوں نے سروے کر کے انہوں نے ایک ریپورٹ دے دی کہ یہ پیسے ہمیں دے دو اسی اسی طرح ہم لگا دیں گے وہ مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے کہا ہم آ کے یہ سارا کچھ کر کے ہم خود کریں گے اور ان کو جو ورلڈ بینک وغیرہ جو باقی جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم پیسے دیں گے خرد وہ بھی نہیں دیے کیونکہ آئیم ایف نہیں دے رہا آئیم ایف کے ساتھ بھی یہ فراڈ کر رہا ہے یہ ابھی انہوں نے آئیم ایف نہیں کہا تھا کہ وزیروں کو کم کرو انہوں نے اور زیادہ کر دیا تو پٹواریوں کو میرا میسج ہے کہ یار ٹیک ہے عمران خان کو بھی ایکسائٹ پہ کر دو سب چیز سیاست سب چیزیں ایکسائٹ پہ کر دو یار اس کے خلاف تو آواز اٹھاو یار آپ کا ملک ہے ہم سب نے ادھر رہنا ہے یہ تو جا کے وہ لندن میں رہیں گے پھر ان کے تو سارے پلات سار سٹیک سارا کچھ لندن میں یہ تو جا کے لندن میں رہنگی بھائی ان کے سارے بچے سارا کچھ لندن میں یہاں پہ تو صرف یہ کاروبار کرنے آتے ہیں تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھا یار آپ کا ملک کہا جا رہا ہے آپ کا ملک دیوالیا کے طرف لے کر جا رہی ہے سارے ڈھاکو چور اور آپ یار پتہ نہیں کوتہ بریانی کھا کے آپ کو کھلا کے آپ کو پتہ نہیں دماغی کام نہیں کر رہا تو پلیز یار تھوڑا سا دو تین دن کے لئے کوتہ بریانی کے جان چھوڑو تاکہ کوئی چیز آپ کو سمجھ آئے اور ان کے خلاف آواز اٹھائے آپ کی حکومت نہیں چلی جائے گی آپ بھی فکر لیکن ان کے خلاف آواز اٹھائے کیونکہ آپ کی بچے کو مستقبل یہ خراب کر رہے برباد کر رہے کار ہے آپ کا ملک کار رہے تو پلیز آپ تین دن کے لئے کوتہ بریانی کے جان چھوڑ دو تاکہ کچھ چیز آپ کو سمجھ آ جائیں